میں اشارہ کیتا سلام دا اسے کہ باوجی اگر آجو میں بین کے مجلس سنی میری تو مجلس ہو گئی میں داد بھی دے لئی میری یہاں کھندہ وضو بھی ہو گیا دو علمہ دے درمیان کھلوتا میں نہیں پتا کہ کون کس نیت نال بیٹھ ہے لیکن میں اتنا یقین کوئی بد نیت میرے سامنے مجلس اچھ نہیں بیسا گیا دنیا سمجھ رہی ہے کہ دریا مزے میں ہے دراصل بات یہ ہے کہ پیاسا مزے میں ہے رکھے ہیں جب سے حیدر کرار نے قدم تب سے سنا ہے آج تلک کعبہ مزے میں ہے میں نے حسین پاک کو دیکھا جو پشت پر ایسا لگا رسول کا سجدہ مزے میں ہے اللہ اکبر دنیا ایک شیر میں اور پڑھنا ہے یارہ دسمبر یارہ ہی ہے نا تسیہ ہمیں ایران ہو گئے نا میں کہے اورے غلط طریق گیارہ دسمبر انہوں نے سوچے پتہ نہیں کی آکھڑ لگا سجد یارہ دسمبر ملک علمدار صاحب دے گھر ایتھے ہی میرا بچپن ایتھے ہی میرا لڑکپن ایتھے ہی میری جوانی گزری انہوں نے وڈیرہ بھی ایتھے ہی ہو چلا دنیا سمجھ رہی ہے دنیا سمجھ رہی ہے دراصل بات یہ ہے کہ پیاسا مزے میں ہے کہتے ہیں لوگ آتش نمرود میں نبی نادے علی کو پڑھ کر بیٹھا مزے میں ہے کہتے ہیں لوگ آتش نمرود میں میں کڑی کڑی اس وجہ تو پڑھنا بھئی میں بہت کسیدے سنا سکا میں بہت اعزاء کری آپ نہ سنا ہوا اے جڑے چار جی میرے نال نے اے میرے بچے عزیز انہوں نے مقصد کیے گڑی جو پہا رہے نہ میں لے کے کیوں ٹورنا دنیا سمجھ رہی ہے کہ دریا مزے میں ہے مرتضی بھئی دراصل بات یہ ہے دنیا سمجھ رہی ہے کہ دریا مزے میں ہے دراصل بات یہ ہے کہ پیاسا مزے میں ہے کہتے ہیں لوگ آتش نمرود میں نبی نادے علی کو پڑھ کر بیٹھا مزے میں ہے رکھے ہیں جب سے حیدر کرار نے قدم تب سے سنا ہے آج تلک کعبہ مزے میں ہے میں نے حسین پاک کو دیکھا جو پشت پر ایسا لگا رسول کا سجدہ مزے میں ہے بندیاں دن کمرشاہ گڑیاں کتنیاں خریدیاں پلارٹ کتنے خریدے بینک بیلنس کتنا کٹھا کیتا دو غازی دے نشانن پچھے سرکار دے پرچملگن ممبر تے کھلو کے اگر میں اے فکر آکھا تکلیف لکسی آخری پندے تک مادیت نو پانست رکھ حسینیت نو نگاہچ رکھ آخری پندے تک میں نے علم اٹھا کر نکالا جو زلجنہ میں نے علم اٹھا کر نکالا جو زلجنہ میرا تمام کمبے کا کمبہ مزے میں ہے آخری دو مصرے تک سیدہ پاک سجاد شاہ جی دو مصرے تک سیدہ پاک شروع میں یہ جو مجلس پہ پڑھنا جو میں کوئی رجب شبان چے بندہ پڑھ دا ہے گال میں سچی پہ کر دا جی کسے بھی ذاک کر رہو نا نا شام تا ہی میرے نو اگر ایج جڑ ہوئے تک بکھری گالے میرے نو ایج چھوٹا ہوئے انہا ٹیل نہیں سولانا میں نے ایک بندے پوچھے بابا جی ہر میمبر تو کھلو کے آن دیو میں نے بطی تیتی سال ہو گئے توڑی شکل تو عمر لگ دی نہیں میں کہا میں نے علی تو فرصت ملے تو میں عمر علی پاس سے دھیان کرنا ہاتھ بلند کرے آئے مالک توڑی یہ زبانہ سلامت رکھے مالک توڑے ہاتھ سلامت رکھے این جی آکو بندہ ہے پیس سب در سا جی دنیا سمجھ رہی ہے چلو نہیں بول سکے اگر ہاتھ ملک نعرہ ماریا سارے نہیں بلند ہو سکے انہاں مصرے تو ضرور بولے ڈیڈی گیٹ کرنا چاہنا سیدی روح نو سید حیدر عباس رزوی دی روح نو اس دو مصرے جڑے ادا کیتے آخری من تک دنیا سمجھ رہی ہے کہ دریا مزے میں ہے دراصل بات یہ ہے کہ پیاسا مزے میں ہے کہتے ہیں لوگ آتش نمرود میں نبی ناد علی کو پڑھ کر بیٹھا مزے میں ہے رکھے ہیں جب سے حیدر ایک کررار نے قدم تب سے سنا ہے آج تک کعبہ مزے میں ہے میں نے اٹھا کر میں نے علم اٹھا کر نکالا جزل جنا میرا تمام کمبے کا کمبہ مزے میں ہے سجدہ کیا حسین نے حیدر عباسریز ویدے میں سے سجدہ کیا حسین نے کچھ ایسے عشق میں اب حشر تک حسین کا اللہ مزے میں ہے مالک تنہ سلامت رکھے دیر سریاں اشتاؤں اللہ جی مرتضی بھائی میں کسیدہ شروع کر لگا مقام خم غدیر دا محمد دا حتیچ محمد دا حت علی دا حتیچ علی دا حت نا تک قرآن دا حتیچ نا تک قرآن دا حت نورِ اللہ حسمت دا حتیچ نورِ اللہ حسمت دا حت روحِ خالق دا حتیچ روحِ خالق دا حت بقائے توحید دا حتیچ بقائے توحید دا حت بینائے لائلہ دا حتیچ بینائے لائلہ دا حت پڑھئے کسیدہ ایک لفظ ہے چھوڑ دے بھئیہ تُو مجلس میں بیٹھا ہے تُو کسی کو میسج کر رہا ہے بھئیہ یہ موبائل چھوڑ دے تُو حسین کی مجلس میں بیٹھا ہے تُو فاکس کر کے ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے تُو یہ موبائل چھوڑ دے ایچھے کسے نہیں کیتا میں ایک مثال دے رہا بھئیہ تُو چوک میں کھڑا ہے بیٹا یہ چوک چھوڑ دے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ شریف چوکوں پہ کھڑے نہیں ہوں چھوڑ دے اے لفظے چھوڑ دے اگر دل ہوئے تے اس چھوڑ دے تے کسیدے دے پہلے دو مصرے جڑنہ اگر تُو ساکاری قرآن بڑھ کے وصول کی تے من یقینِ مرتضی بھائی تُو لے کے میرے ویرون تُو لے کے آن خریب بندے تک ہر ہتھ بلند ضرور ہو سی میں ریایت نہیں میں انصاف پہ مگدہ میں محبت پہ مگدہ ایک با جماعت کسیدے علی سلوات پڑھتے کسیدہ پاک شروع کریں نہیں جی سچی گل جے ساؤن پادروں چی بھی سلوات ہوئے تے سردیاں چی بھی سلوات ہوئے اچھا انکار جو علی کی ولایت سے کر گیا اس کا نصیب بننے سے پہلے بگڑ گیا چڑھنے لگے غدیر کے ممبر پہ جب علی سارے حرام زادوں کا چہرہ اتر گیا لالک تو انہوں سلامت رکھے دیر سر یہاں ہستا ہوں انہوں میں انہوں چھیڑے آجے نہ میں کسیدہ پڑھ لگا جا سارے اللہ جی پڑھئیے کسیدہ ایک کسیدے علی سلوات پڑھو تو میں کسیدہ پاک شروع کر دی کھڑی کھڑی آوے میرے لفظ آیا نہ ہو جانا بسم اللہ بسم اللہ پینڈسار چاہ جی میرے بھیرا انچاللہ تین سفر نو ملک غلام رزاکول میندروال میرے ویرون تے میرے پردیس دے ساتھی اسی خوشیاں بھی کٹھے کیتیاں تے پھر سڑا ایکسیڈنٹ بھی کٹھے ہی ہویا تے سارے بچ بھی کٹھے ہی گئے جی جی مولا بچایا جی میں سمیمبر تے کھلوتا جے میں تھے کدھی زندگی چکوڑ نہیں ماریا جدوں گڑی وجی ہے نا اینج دویں ہاتھ سامنے آئے ہاتھ میں نہیں آکھ سکتا کی دے سان لیکن میں نے یقین ہو گیا وہ اسی بے وارث کوئی نہیں گلدی سمجھ آئی یا کوئی نہ ہے مالکہ بچا لیا عزت رکھی ان سارے پھر میں سہی ببا جی زندگی گزار دے پھین ببا جی پڑی یہ کسیدہ چھوڑ دے کیا چھوڑ دے ایسی علاقے چھوڑ دے پہلی مجلسے ریسپانس تُساں ویرہ دینے تاکہ میرا دل راضی ہوئے سید دعا فرمائنی باجمات ایک سلوات پڑھو کسیدہ لی میں کسیدہ پاک شوڑ بلند آواز نال سلوات بلند آواز نال سلوات جسے چھوڑنا ہے علی دوستو وہ پہلے خدا چھوڑ دے ہاتھ بلند کر کے نارے آہے دری ڈے سریاں اس تاؤں میں کوئی لفظ تشریح نہیں کوئی تمہید نہیں اچھا اے جی اے نکیتھوں سرکار دی ولایت کڑ لئی بسم اللہ مالک سلامت رکے یہ سارا دین پانجزاری نکڑ دے رہنے مالکہ دیتا ہوئے دے دینا چاہی دے نا بندہ پانج روپے یہ دین دیاں سوچ دے تو کیر بھائی زندگی دہ پتہ کوئی نہیں بسم اللہ الرحمن رحیم اشد اللہ علیہ اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ اشد اللہ محمد نابدہ ورسول وشد نامیر المومنی نوہ امام المتقین علی ولی اللہ شہر دکھر کہنا چاہنا جہاں پر نبی الکھدا ہے ضروری وہی پر علی ملتزہ ہے ضروری توڑے حتھانو سلام ہے توڑے عقیدینو سلام ہے ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے آئے دری شیر مکمل کرنا چاہنا شیر دکھر کہنا چاہنا جہاں پہے نبی آئے خدا ہے ضروری وہی پہے علی ملتزہ ہے ضروری جہاں پر نبی آئے خدا ہے ضروری وہی پہے علی ملتزہ ہے ضروری علی چھوڑنے سے ہے بہتر یہی کہ تو لائے لہ چھوڑ دے ہاتھ بلند کر کے نارے یا ہے دری اس تاہوڑنے اس تاہوڑنے اوپی سے لے ہی نمی سلام ہے ڈیر سریں ہاں ڈیر سریں بکتوں میں ڈیر سریں بکتوں میں نسار چاہ جی جملہ سننا ملک جی اگلے مصرے بڑے کینٹی آخری بند تک لنگر میں آجے کوئی نیجے کیتا میں کہہ میں نوہ جے پوکھا نہیں میں پھیر کروں گا آخری بند اکمہ علی دی ولایت دلنگر تقسیم کر لگا جنہوں موسم دی ٹینچن ہوئی نہیں سکتی نہ کوئی کھو سکتے نہ کوئی زبردستی داخل کر سکتے زندگی دہ پتہ کوئی نہیں میں شہر پیس کر لگا ایک لفظے میں پہلے مصرے چھ کہاں یہ میں نے کام کہاں کیا یہ کرنے والا اور علی دی ولایت علی نو ولی میں نہیں بنایا پرچا کمر شاہ دے نہ کرا جنہی جو رہتا ہی پھر اللہ دی بارگج کھلو اللہ نال شکو کر جس علی نے علی نو علی بنا کے بیجیا جس اس مقام تشیف رناو شہر دکھو رکھنا چاہنا کہاں مصطفیٰ نے دیا ہے ولی کو کہ اللہ نے واجب کیا ہے علی کو حلالی نہیں چھوڑتا مگر بے حیات چھوڑ دے میں بھی لہنا ہوں تھوڑا تھوڑا ذرا آگیا جو ذرا چھوڑا کوشش کرو نظرہ میرے نزدیک حال تے فل ہو گیا الحمدللہ حسبی اللہ تے تے حال فل کرانا سی نہیں آئے لیکن اے مالکان دا ایک کرم ہے اور میں نے یقینہ میرا دل پیان دے آئندہ سال یہ تے چھاتو سی اور چھات دے تلے بات سامان دا ذکر ہو سی ایتو تک پہنچائیں تو اتھو بھی پہنچونگے مالکان دیتو ہوئے تو لانا میں چاہید ہے تے آڑے دو آڑے آڑے انہوں ہی سوچنا چاہید ہے بسی پاککان دے کارے جانے ہیں تے جے پاککان دے کار جانے ہوئے آپ سونا صوفہ لے کے بھین دے ہو سونا فرنیچر خرید دے ہو بادشاہ فرماتے ہیں یہاں پہ ایک روپیہ لگاؤگے میں ستر مکان وہاں پہ بنا دوں گا اے میں لو درے اشرا پڑے ہے تے سید بھی سن مومن بھی سن شیعہ بھی سن وہ بارگاہ شروع کر لی ہو نا تے ڈسکے دا ایک سن لی انہیں فون کی تا او ساکے میں نے اس سائیاں خواب اچھ اشارہ دیتا ہے کہ میں اپنی رقم کسے امام بارگاہ تے لاما تے میں ممبر تے کھلو کے ایک جملہ آکھیا ایتھے رپیہ او دا ہی لگ دا ہے جس رپیہ تے محمد دی 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 مہر لگی مرتضیٰ بھئی میں پیغام بھی تو اڑی طرف پہنچا دیتا مالک سلامت رکھے لو جی میں کسیدہ پاک پڑھ لگا اور اے تھوڑا تھوڑا نہ اینج کرو میری نیڑے آو تھوڑا بیٹا آگیا ہو ذرا جڑے وہ کھلوتے ہیں وہ بھی ذرا بے جان تے جی اون جو نہ کھلونا ہے تے صحب اس ملہ میں منع نہیں کر دا لیکن ذرا نیڑے ہو نا ہاں جگہ بڑی ہے ذرا نیڑے آجو نیڑے آجو مولا تو ان سلامت رکھے لو جی سید میں کسیدہ بابا جی تو کیر بھائی گوھر کرنا ہے ذرا ملک جی گوھر کرنا ہے میں کسیدہ پڑھ لگا کسیدہ بڑا وزنی ہے اچھا ایک اور سن لئی مولاد مولیت حبدار دکھاتے ہیں مولا نے موالیت حقدار دکھاتے مولا نے موالیت حقدار دکھاتے جنت ہوئی تکلی کے حزادار دکھاتے جنت ہوئی تکلی کے حزادار دکھاتے کر دشمنی علی دیت سن گال مولوی دو زکھے بلایت دے گناہ گار دکھاتے ہاتھ بلنگر کے ناریا ہے دری دو جنریا ہے دری تیجا ناریا ہے دری چوتھا ناریا ہے دری پنجرم گدری ناریا ہے دری بندی آدن ساڑے پیران دی گل کرو ہسی تو آڑے پیران دی کرساں اپنے پیران دا مووویک ساڑے پیرانوویک سارے جواب دے سو بشبلا تو آپنے پیر ویک ساڑے پیر ویک میں پہلے دو میشن چے وان کر لگا شیرت گر کھل لگا پہلے تو بھتپا راستان دامائی آر ویک لائے پھر آکھ میرے پیر دا کردار ویک لائے پیر آر اگر ہاتھ بیمار نہیں تا بولن دھوانی ہاتھ بولن گر کے ناریا ہے دری شیرت گر کھل چاں پہلے دبت پر احسان میار ویک لے بین آکے میرے پیردہ کردار ویک لے تو آکے مرتضادہ اقتدار ویک لے آج بھی تو جا کے کعب دی دیوار ویک لے جی بہت سلام تھی ہمارا ہاتھ بلند گر کے نہ رہیا ہائی دری یائی لی یائی لی چلو کسے بھلے فرق لگی جاندہ ہے مو سمیندہ ہے نا کسے بھلے کسوں نے آواز آن دی کسوں نے نہیں آن دی آخری بند تک کوئی لفظ میرا زمین ترہا مجھے راتی ہے کہ زاکر نے نا سور لایا بڑا سونا میرے سوزیوں نواکھا بڑی گالے پہ پادروں چینجد آواز پہ لگ دے آپنا نا لگ دا پھر دوجہ دی تریفی کرنی ہے نا کوئی لفظ میرا زمین ترہا مجھے آخری بند تک جنہیں میسرائز کر لگا اچھا پورا پڑیئے انہا بچے انہا دی لے میں انہا داد لب گئی سی میں کہا گلا شیر پڑھ لاؤں انہیں روز یہ انہیں میں شیر پورا پڑھا کرو آخری بند تک شیر تک جوادہ کرو بھئی اگلے ہم مجھ سے نتوی داد انہیں نہیں آوے پھر میں شیر مکمل کر لگا انہا انہا دی بھی عزت رکھنی میری بھی عزت رکھنی شیر تک جوادہ کیا کھا لگا پہلے تو بھٹ پرہ سن میں یا ہر ویک لے پھر آگ میں پھیر نہ کردار ویک لے تو آگ مرتضہ دا ہکتہ دار ویک لے عجوی تجھا کے کعبت دیوار ویک لے آیا ہے دین دین تے شاکار دکھاتے بڑیا ہے کعبہ ہے در کرار دکھاتے سلامتیان عمید صلی اللہ ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے میرے بچے بتیجے میرے پتر عزیز مالک آپ کے رزق بخت میں مزید اضافہ فرمائے اور مولا جو بھی آپ کے رستے کی رکافٹیں پریشانی ہیں مولا دور فرمائے اے جنا جنا دیتے نے سارے ہم اس سے دعا مانگی کوئی لفظ میرا زمین تنمیج بچوں کسی وڑے انجیوی ہو جاند ہے نا جنہیں وڈا نوٹ دیتا ہوئے ہوئے دی دعا ہی نہ ہوئے مالک سلامت رکھے میرے بیرامانو کوئی لفظ ایتھے میں آیاں تے سچی اکی گل جے میں اول تے سیال کوٹے ہونا ہی تاں کہ میرے اپنے کر دیاں مالسہ نے میرے نان کے بیئے تھے میرے داد کے بیئے تھے تے جے نان کیوں داد کیوں داد لب جے جے کرونڈکے گوشتنا لنگر لب جے پھر باہر تے داد لب جا سینا آخری بندہ کوئی لفظ مرحبی تنمجھے اے علم امام بارگاہ بارگاہ چامن دا مقصد کیے میں علم دی پہلے گل کر سا پھر بارگاہ دا ایک کمبینیشن پیش کر لگا پہلے دو مصد اگور کرنا ہے جرے گازی دے مرید بیٹھے ہو جن نے ملک بیٹھے ہو تو سینا چوپ کرے آجے آخری بندہ کوئی لفظ مرحبی تنمجھے ہر ایک حلال دادا ہے نوکری مام دا دوسمن ہے جو علم دا ہو سی حرام دا دیر سریاں ہستاؤں میں ہاتھ بلند کر کے نعرے آہے دری بے ترتیبہ نعرہ نہیں ترتیب نعرہ ہاتھ بلند کر کے نعرے آہے دری میں علم پہ بارگادہ کمبینیشن پیش کر لگا آجو 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 کلی کلی کوئی لفظ مرحبی تنمجھے بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے میرے بات پڑھ سن بہت پیارا مدہ خان اور جڑے آج کل دن نوجوان زاکرنے انہیں پیار کریا کرو تاکہ کسے ہورپا سے نہ نکڑ جائے کوئی لفظ مرحبی تنمجھے پیار کرنے تے نہ ممبرتے رہنے کوئی لفظ مرحبی تنمجھے ساتھ شکر ہے جو ساڑی نسل دنیا داری چھاڑی کے ممبرتے ہوں دیئے پہ کوئی لفظ یہ حسینیت کے زندہ ہونے کی دلیل ہے کوئی لفظ مرحبی تنمجھے آخری بند تک امام بارگاہ تے علم دا کمبینیشن پیش کر لگا بارگاچ مجلس کرامن دا مقصد کی ہے صرف آ کے مجلس کرامن یا سونن دا مقصد نے مقصد کچھ اور بھی ہے شہر دکھر کہکھ لگا ہر ایک حلال دانا ہے نوکریم آمدان سمنہ تو علمنا وہ سی حرام دا ترچاہ عشر تک دو بھی لایت تک امنا احسان حسین علیہ السلام دے دے ہائیں علم کو علم دار دکھاتے دے دے ہائیں علم کو علم دار دکھاتے ہی بار کا حسین دے دیدار دیکھا علم happen اللہ روٹ مکدر میرے روٹ جی اللہ جی یہ پڑھاں گے آج جنہیں آیا جنا داسچڑو میں لے اچھا یہ نیاز بھی ٹوری ہے یہ سزار دین نوٹے چھیک گل ہو روی ہے ہمیں دسن لگا تو اپنے ملک کے پر آنکھ اس کی طرف لیچی لیچی کینو نہیں چنگی لگتی بولو توڑا اینجا مسکرالوں میں کسیدے پڑھنے دور تو انہاں کھا را آکے تو کروں لیا کے جانے جے وزاکرہ نو کی عوش رہندی وقت کسی نو مجلس چلو چیتا رہے جان دی اللیچی نہیں چیتا رہندی وہ منہ چیتا نہیں رہی کھانی پہ گئی انہاں آپ پھر بھی شکوہ اتھے دو اتھے مد تسی لین کیوں نہیں آئے اے ہزار دا نوٹ رکھن دا مقصد کی ہے میں سال اچے قدیوں جو بھی آجیا کرو کو گلدی سمجھائی جے اے ہزار تاں رکھیا گیا ہے ناڑا کھانا بھی قصیدہ ایک اور پڑھنا جے میں تے دو پڑھنے سن وہ ایک تے راضی ہو گئے کو گلدی سمجھائی جے جے دل ہوئے تو پھر دو ہی پڑھ چڑھا گا ایک میں قصیدہ پڑھا لگا نعرہ حیدری دے متعلقہ قصیدہ آج کل بڑا شہکار قصیدہ ہے پھر مرتضیٰ بھائی دے حکم دی تعمیل ہو جا سی دوسری جننے بھی قصیدہ آکھ ہو میں نو پسینہ آیا ہے اجے سا نہیں چڑھے آمین وہ بولو تو سہی اے پسینہ وے کے کدھرے ترز کھا کے چوپنا کر جائے جے بھائی اڈا کو سیدہ تے ہی نا پسینہ آگا ست کی داد دونی لو جی پڑھئے شیر کسیدہ ایک با جماعت سلوات پڑھو تو میں نعرہ حیدری سناؤں نہیں نہیں گرمی لگ دیئے پہی کوئی نگل خیر سلہ ہے گرمی علی نہیں تے نائی سردی علی پاکانی سلوات پڑھو تو بھلند آواز نال سلوات پیارا لگ دائیں پیارا لگ دائیں نام علی دہ سنو پیارا لگ دائیں پیارا لگ دائیں اعلان میں کر چکے پیارا لگ دائیں نام علی دہ سنو پیارا لگ دائیں آپ خدا نے آکے آ میرا نورے میرے نبی دیوان گوئے بھی حضورے میں کی کرانجے تنوں سمجھے نہ آوے جس میں الہی دا جہاں تے ظہورے عیدے باجوں میں نوں دے مردو زمانہ اے سارا لگ دے نام علی دا سنوں پیارا لگ دے مالکوں نے سلامت رکھے آج نوٹ عباد گئے نے میرا بھی ساکار چڑھے آج کوئی لفظ میرا زمین تو نہ مجھے کیونکہ اے سارے نہ دے ہوں دے لو جی گالا آپس دیئے عمران شاہ نے جے بچ پالے سی نوٹ انہیں سچی موشی سوزیے نے کوئی نہیں دے میرا بیر کوئی میں غیبت نہیں پی کر دا کوئی جزاکران دا بھی تے حقوں دے تیل میں ہی تے لانا نبی اگلے دیاڑے روبائی تے پانچزار دا نوٹ آگیا اے بے کھڑا گئے میں کہیں میرای اے سارے نوٹ انہ دینے جننے بھی دینے جے انہ مسکینہ دی خدمت کرنی جے میری خدمت توڑے ہاتھ بلند ہو گئے توڑی ہی زبانہ بلند ہو گئی ہیں آخری بند تک فلانیاں ایڈا جو پیڈا مو کر کے بیٹھا کرے تری ماتنی مر گئے اے محاورتن جملے استعمال کر دین بندے اے جی ساڑے وڈیندی گل کرو ڈاکٹر زمیر اکتر نکوی تے سوال کیتا ہے کہ مولوی صاحب نے ٹی وی چینل تے بے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے جوانہ نمائکہ کرو ساڑے لاؤن کرن تے ساڑے وڈیندی گل کرن مسکران کے فرمانے لگے میں شیعہ قوم کے نوجوانوں کا کیا کروں ان کا عقیدہ ہی بڑا عجیب ہے انہیں علی سے فرصت ملے تو کسی کی بڑے کی بات کریں زندگی دا پتا کوئی نہیں آخری بندے تک اگر میں علی دا نام چاہنے میں پاک کاندی گل کر نہیں تیری شکل کی سمان داؤنی شیرتگور کیا کر لگا سلامتی آویں سلامتی آویں ڈے شریعہ ستاویں شیرتگور شیر مکمل کرنا چاہنا شیرتگور کیا کرنا چاہنا تو اپنے بڑے آنا کے خوش ہو کے لینے نا یہ ذکر علی دا ہوئے تیری مردان دیئے ما حق دی تلوار علی ہے حیدر کرلار علی ہے حق دی تلوار علی ہے حیدر کرلار علی ہے جدو کشمہ بردے اندر حیدر تا نعرہ لکتا نام علی دا سن پیارہ ہتھ بلند کر کے ہتھ بلند کر کے ہتھ بلند ہو گئے شیر پڑھ لما میں شیر پڑھ لما تاکہ داد اوٹھو تک پہنچے پھر تسی کھلو بے آجے کھلونا ضرور جہوں میں نے چوب کر کے بیٹھو بے سید نے بٹھایا میں بٹھایا نہیں آخری بند تاکہ لفظ میرا زمین ترمجھیں چینی سستی آٹا سستا گیوہو سستا اس سستا ہو سی کمرز نقبیدہ ہلا ہون سون میں مقتدر ادارے اندر پاس سے مقاتب ہوں کے ایک بڑی سونی صلاح دے کے جان لگا غصہ کریں تیری اپنی مرضی اگئی تو بڑا غصہ چھ پوندھا پھر لیں کوئی لفظ میرا زمین ترمجھیں آخری بند تک زندگی چار شہ سستی ہو سکتی پیس ہو سکتا ساڑھ دسترخانوں سے سننی لنگر کرسے سننی آدھ دسترخانوں سے شیہ لنگر کرسے اتہا دوسی امنوں سے شہرت گھر کیا کر لگا زندگی وچ دے جانے نہ لگے گرم چھپ کر کے اپنے گھر تے گازی دا لملا حد بلند کر کے نہ رہا ہے دری جتے شہر مکے اتھے بھولنا ضرور شہرت گھر کیا کر لگا زندگی وچ دے جانے نہ لگے گرم چھپ کر کے اپنے گھر تے یادی دا لملا حیدر دا بچڑا گازی توہید دا مکڑا گازی حیدر دا بچڑا گازی توہید دا مکڑا گازی اندہ زمان دی مشکل دے اندہ ساہرہ لکے دے نام علی دا سنو پیارا لکے دے سلامتیاں سلامتیاں کموڑ پڑو کموڑ پڑو چلو جی جننے کو سمجھ آئی میں کسیدہ ہور پڑھن لگا اور بلکل کسیدہ مکڑا ہو سی بس میں ایک وینڈ دے دو انترے پڑھنن تبیر دے والے ممبر کرنا ہے میرا دل لے میں تو انکہ سیدہ حکم دیکھتا ہمیں لے جو دو حکم ہوئے وہ دو نیاز چوکھی ہوں دی ایوی گال جے جننے حکم دیکھتا ہوئے نا وہ تھوڑی بہت نیاز بھی راک شرد ہے سچی مجھے نکل لگی نہیں نہیں چلو جی کار جو بتھیری پہی یہ خیرے انہوں باننی جے بیج لائے کتا نہیں پوندھا پھر دیا لو جی پڑی یہ کسیدہ سارا دے دل ہوئے تے علی دی ولایت پڑی ہے علی لکھنا بھی آسان نہیں علی سوچنا بھی آسان نہیں علی بیان کرنا بھی آسان نہیں علی کو لکھنے کے لیے سوچنے کے لیے بیان کرنے کے لیے یا مصطفیٰ ہونا چاہیے یا کبریہ ہونا چاہیے ایسی اللہ چوب کر دیو تو زاکرنو تھوڑی جی ٹینشن بن دیو کی بن لگا ہے لو پڑی یہ کسیدہ سارا دے دل ہوئے تے پڑی یہ کسیدہ علی دی ولایت پڑی یہ کسیدہ پڑی چیدہ سارا دے دل ہوئے تے پڑی یہ کسیدہ شروع کر دیں علی مولا علی دم دم مولا علی مولا علی دمدم علی مولا علی دم علی مولا علی دم دم میلے مولا چلاثوں یہ یوں میشانی پڑھ لگوں رب دی پیچھانے علی کردہ ہے جگتو سارے دور گاؤں علی مولا ہے علی مولا ہے علی داؤن ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری دو جہ نعرہ یا حیدری تیجہ نعرہ یا حیدری چوتھا نعرہ یا حیدری پنجر و گذری نعرہ یا حیدری پہلے دو مشرے اگر کاریہ قرآن بن کے وصول کی تے پنجویں تیچھے میں مشرے تے دمال پا کے داد دے منتے دل کرتی کس ازمہ دہ مالکی علی کس آن دہ مالکی علی الیاس بھائی بڑے کیمتی جملے توکیر بھائی تو اڑے تو لے کہ آخری بندے جرے میرے ویر کھڑوتے ہیں انہوں تک سارے تک ایک پیگاؤں بجھے لگاں مسرے پیس کے لگاں کس ازمہ دہ مالکی علی کس آن دہ مالکی علی شہد گھر کیا کر لگاں علی دی دو بان چونے دو دو بان اللہ دا ہے گھر میرے علی دا مکان ملک جی پنجمان تیچے ممیشرا آخری بانتا کا ہارا ہاتھ بولاند مکنا چاہنا مانندے قرآن توڑے ہاتھان تیا کی دے بولاند مکنا چاہنا شیرت گور کنا چاہنا ملک جی پنجمان تیچے ممیشرا آخری بولاند مکنا چاہنا نماز میری علی ہی آزا دین کچھ نہیں ہے پیام کچھ نہیں علی دے بغیر سلام کچھ نہیں ملک تو نوستہ رکھے ڈھیر سریاں ہستا ہوں میں ڈھیر سرے بخت ہوں میں مرتضیٰ بھائی ہو سکتا ہے میں اتھے ممبر چھوڑ دیں دا لیکن میں سیدہ صاحب اولاد میں ترے یا چار منٹ چو سو ویکھڑا میرے پاسے میرے یا ملک جی ترے اولادیں لو میں ملک جی حکم دی تعمیل تا ہو گئی لیکن میرا دل پہ کر دے انجھے سمجھو میں توڑے حکم دی تعمیل پہ کر دا لیکن اجھے میرا دل بن گئے اے جڑی گزشتہ اے دو راتہ گزری ہیں اے بڑی اوکشیں گزری ہیں میرے یا ترے اولادیں بابا جی نصارچہ جی رضا بھائی بابا جی میری ترے اولادیں دو پتریں ایک بیٹی میری تیرہ چودہ سال دی دینوں توڑے مین بزار دے مین چوکچ کھلو کہ کوئی مسلمان تماشا مارے کوڑوں بھامے کوئی عیسائی گزردہ پیا ہوئے جڑا میرے تو میری دھید رشتے تو واقف ہوئے کچھ نہ کرسی اتنا تضرورہ کسی نہ مارو کسے سید دی دی ہے ارمان اسے گلد ہے کربلا دا میدان آئی شمر سکینہ نو تماشے مریندری ہے کسے مسلمان نیڑے آکے نو جی جھولیاں پھیلاو میں دو دو بین کر لگا وقت بھی اتنی ہے میں ساری شہادت پاک نہیں پڑ سکدا ایک دعا ہے ایک مسائب دا مزید جملہ ہے پہلا جملہ سنو ایک سوال ہے میرا انہ مسلمان نتے ہیں نو جی میرا ویر پیاد ہے بزرگین فرما رہے ہیں بچے تا ہور بھی آنے یہ حسین دی دین زیادہ تماشے کیوں لگیں دو علمہ دے درمیان کھلو تاں یہ جرم ہی ہوا ہا جو علی دی شک کی پوتری ہے پتہ نہیں میں سمجھا سکے یا نہیں اللہ جانے میں پہنچا سکے یا نہیں میں دو جہ جملہ عرض کر لگا میں جانے گوہر نال سنے ہیں اے مسلمان جڑے جلوس ڈک دن جڑے ماتم ڈک دن جڑے مل سن ڈک دن آؤ سڑیا مل سنچ بہو تن دسیے تے ایک سوال دا جواب دیو جیڑا اتنا زخمی ہوئے انہوں زیر دین دی لوڑ رہن دی بس میرے حصے دا ماتم ہو گیا میں اتھو ایک وینڈ شروع پہ کر دا دوجہ دعا منگل لگا دعا منگو میں سید ہو کے دعا پہ بھگ دا سارے آمین بھی آکھ ہیں رو لیا کوک بلند ہو گئی تے آمین بھی بلند ہو گئی تکیر بھائی دعا منگو جڑے سید بیٹھو خاص طورتے دعا منگو جنہوں زیر مل جاوے تے ان جدی زیر مل جاوے انہوں جلدی موت آ جاوے اللہ جانے میں سمجھا سکے یا نہیں زہر ملی ہوئی کڑھیں امام سجے رڑ دن کڑھیں کھپے تے کربلا دے پاسے مونکر کیا دینا ہائے ہو میرا تصابیرا اسگر ہائے ہو میری تصیبین سکینہ سوال تکرو سید ایک کاؤن آئی اے امام دا دکھ پہ پڑھ دیں اے امام کاؤن ہے تھوڑا جا مسائے پہ تارف تکروا ہاں ایک لوگو پیر سجادہ دیں اے جگر کو غیرت کھا گئی زندگی شام مکا گئی ایک لوگو پیر سجادہ دیں اے جگر کو غیرت کھا گئی زندگی شام مکا گئی ایک لوگو پیر سجادہ دیں اے جگر کو غیرت کھا گئی زندگی شام مکا گئی رئیے جینے کا جھل دی بھین نال رات اکھیاں وچیاں اے جگر کو غیرت کھا گئی زندگی شام مکا گئی ہاؤسلا ہاؤسلا مار جمک دیوائے نہ کران ایک لوگو پیر سجادہ دیں اے جگر کو غیرت کھا گئی زندگی شام مکا گئی اے جگر کو غیرت کھا گئی زندگی شام مکا گئی رئیے جینے کا جھل دی بھین نال رات اکھیاں وچیاں اے جگر کو غیرت کھا گئی جڑے ہون تک آئے ہوسائے نہیں کر سکے مار گیاں وقت دیوائیں نہ کران سیدو سیدین دنیا تو پردہ کیتا ہے ایک نور دی ہماری لتھی ہماری چکا اینا تا ہمارے سلی باہر آئین سرکار سجادہ بھین اے جگر کو غیرت کھا گئی اور روکیا دن بھاکر لال بھاکر لال تیرے پیو دی رات آجے تک نہیں پی رک دی وجہ بھیانکار اچھا رنائے تے دان دیں دے پاس شموں کھاتے بھوکے گریب بھاکر نے کڑا بھین کی تے ایندی اکھیاں دے در کی دالم ایندی بھین دادا جھ لٹے کر لگیا چلے ایندی بھین دادا جھ لٹے ایندی ماں ماں پھوپی تے پھورکے او نے زیانہ لے لے ایندی رات نئی رکنی ماں ایندی ماں پازار چے آگے ایندی جندگی ساگوں کا آگے ہاں سلا ہاں سلا میں مارویں دا کدھی اویں نکر دا جنہ سینگھ نے تے آئے اسے رنکل لے سید پیادے دوبا رہویں نکار ہو سکدہ میں اس وین تمیں مر چھوڑ دیں دا لیکن اگلے وین میں اس وجہ تو پڑ نہ چانا سید کھلو کے حکم چا کیتا ہے دو علمہ تے ترمیان کھلو تا میں رات جڑی گزشتہ رات گزری سان دین نماز تو پہلے میں تلہ گنگی چک مجلس پڑھی پتہ نہیں لائیو چل دی پیش یا کوئی نہ میں نو اس چیز نال گرز نہیں لیکن گڑی چھے سفر کر دا رہی ہیں گھار تا ہی پہنچیاں تے میں ماتم کر دا رہی ہیں میری اکھاندہ وزو نہیں روک شگیا آواز دیکھیا دن سید باکر دست سائی تیرے پیو دی رات کیوں نہیں روک شگ دی اچھا وین کی تا سید باکر تے دادی علی دے پاس مخاطبوں کے سید نے لو کے کڑی گل کی تیے سائی کھلے شامیہ دویاں چین بوپیاں دور دیا بے کیانے سائی کھلے شامیہ دویاں چین بوپیاں دور دیا بے کیانے آئیے چاہی پارج پتھر ان پھے چین دیا بے کیانے ہر موڑت شامیہ کیانے ہر اوپین پھاگی دی اندھی زندگی شام رکھا گئی سلوات پڑھئیے قبلش کے شاعر علی بیت حسن عزا حسن آف لاہور یہ ہو گئے تین سفر دا ہو گئے تین سفر پتن سین مجلس عزا ہوگی جس میں ملک ناموار علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے ٹھیک ٹھیک اکتوبر کا پہلا اتوار چڑیالہ سلانہ مجلس عزا ہوگی جس میں علامہ علی ناصر علی حسینی تلہڑا زاکرین حبیب رضا حیدری اور علامہ مشتاق حسین علی